جیہا اس سور گرہنڈ کو آخر کون نہیں دیکھنا چاہے گا یہ منظر اتنا عدبت ہوگا ہم جانتے ہیں کہ آپ سب جس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اسی منظر کو جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سور گرہنڈ کس طرح سے سور جو ہے سامنے آ گیا اور یہ پورا جو نظارہ ہے وہ ایک کنگن کی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس گرہنڈ کو آخر ہم کیسے دیکھیں اس کو لے کر بھی ویگیانکوں کی اپنی اپنی صلاح ہے ویگیانک آگاہ کرتے ہیں کہ سورج کو ننگی آنکھوں سے تو بلکل نہ دیکھیں سرٹیفائیڈ سولر فلٹر سے بنیں چشمے کا ہی استعمال کریں اور پن ہول کیمرے کا بھی پرائیوگ جو ہے وہ نقصان رہت ہے یعنی کہ آپ یہ دو وکلپ ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسپوز ایکس رے فلم کو دوہرہ کر کے دیکھنا نقصان سے پرے ہے یعنی کہ یہ آپ کا تیسرا وکلپ ہے سور گرہنڈ دیکھنے کا بچوں پر آپ کو خاص طور سے نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اس کا سیدھا اثر ان کی آنکھوں پر پڑ سکتا ہے اور کئی ایک طرح سے غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں پہلی غلط فہمی کہ اگر آپ پانی میں سورج کو دیکھیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جہاں ایسی کوش بھی نہ کریں کیونکہ اس سے سیدھے طور پر آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے پانی میں ہلتی ڈال کر نہ دیکھیں یقین مانی یہ کسی بھی صورت میں بکلپ نہیں ہے الٹرا والے چشمے کا بھی اگر آپ استعمال کریں گے سورگرہنڈ دیکھنے کے لیے وہ بھی بہت خطرنات ثابت ہو سکتا ہے دور بیم کے ذریعے سورگرہنڈ کو دیکھنا بھی جو کھم سے بھرا ہوا ہے اور کیامرے سے بھی آپ ایسی گستاخی نہ کریں سورگرہنڈ کو دیکھنے کی کیونکہ وہ بھی آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے